السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی سٹوریز چینل قرور و سلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہلِ بیت و صحابہ پر آج ہم آپ کو حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز قصہ سنائیں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں مشایخ طریقت اور فقرہ کے سخت خلاف تھے جب تقریر کرتے تو اپنی تقریر میں صوفیہ و فقرہ کو بہت برا بھلا کہتے ایک دن کی بات ہے حضرت صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ کے اس بات کی خبر حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو ملی تو آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا مجھے ان کے واض کی محفیل میں لے چلو اس پر آپ کے خادموں نے کہا حضور آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں وہ فقرہ اور صوفی مشایخ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں ممکن ہے وہ آپ کے سامنے بھی کہنے سے باز نہ آئے اس لئے حضور آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے خدام کے منع کرنے کے باوجود آپ نے اسرار کیا اس پر خدام نے آپ کو ان کی مجلس میں پہنچا دیا حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ کر ایک جگہ جا کر تشریف فرما ہو گئے جب حضرت صیف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محفیل میں آپ کو پایا مشایخ اور فقرہ کے بارے میں اور زیادہ برا بھلا بولنے لگے حضرت صیف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ جتنا زیادہ برا بھلا بولتے اتنا زیادہ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے اور جھومتے جاتے اور کہتے یہ کیا قابلیت پائی ہے مجلس حواظ برخواست ہونے کے بعد حضرت صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ منبر سے نیچے اترے تو حضرت نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ اٹھ کر باہر جانے لگے جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے تو دریافت کیا کہ ابھی تک وہ صوفی نہیں آیا اسی درمیان حضرت شیخ صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا اور کپڑے چاک کرتے ہوئے آئے اور حضرت نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اس وقت شیخ شہاب الدین قوزہ پشتی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے وہ بھی آ کر آپ کے قدموں سے لگ گئے شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کی داہینی طرف سے شیخ صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ اور بائیں طرف سے شیخ شہاب الدین قبرا رحمت اللہ علیہ پیادہ چل رہے تھے اس روز دونوں بزرگ حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور ان دونوں کے سر کے بال تراشے گئے اس وقت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ صحف الدین باخرزی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تم کو دنیا میں بھی پورا حصہ ملے گا اور اقبہ میں بھی اس سے بھی زیادہ ملے گا اور شیخ قوضہ پشتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم کو دنیا اور اقبہ دونوں میں راحت ملے گی مگر شیخ صحف الدین باخرزی کو تم سے زیادہ ملے گا اس کے بعد شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ صیف الدین باقرزی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ تم بخارہ چلے جاؤ اور وہی قیام کرو تم کو بخارہ کا علاقہ دیا جاتا ہے شیخ صیف الدین رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا وہاں تو علماء ظاہر کثیر تعداد میں ہیں فقرہ سے جو تعصب ان کو ہے وہ سب کو معلوم ہیں ایسے میں میرا کیا حال ہوگا حضرت نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ نے اس پر فرمایا وہاں جانا تمہارا کام ہے باقی معاملات میرے سپرد کر دو میں سمجھ لوں گا دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسا لگا اور اگر کسی اور صوفی بزرگ پر ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ